شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سندو اجری میں علیہ کے چند لوگ مدینہ طائبہ آ کر بیمار ہو گئے ان کے پیٹ بڑھ گئے ان کے رنگ زرد ہو گئے وہ در بدر پھٹکتے پھٹکتے زندگی ان کے لیے مشکل ہو گئی ایسے مشکل حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹ کا دودھ اور پشاب ملا کر پیا کریں جب وہ اونٹوں کا دودھ اور پشاب ملا کر پیتے رہے تو ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے اور مرتد ہو گئے اور پندرہ اونٹ لے کر اپنے وطن کو چلتے بنیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب میں حضرت سیار کو بھیجا ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹ دیئے اور انہیں شہید کر ڈالا جب یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرفتار کر کے حاضر کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن مجید صورت المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کریں اور سچی راستے پہ آ جائیں تو ان کے لئے معفی ہے لیکن صرف اس صورت میں قصاص دے اور سچی توبہ کریں ورنہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹ دی جائیں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے